کینسر کے مرض میں مبتلا پشاور کا رہائشی ایک طرف جان لیوا مرض سے پریشان ہے تو دوسری جانے بیماری میں ساتھ نہ دینے والے بیوی بچوں کی بے وفائی نے بھی اسے دکھی کر رکھا ہے پشاور سے ابو بکر صدی کی ریپورٹ دیکھئے جتنے پیسے جو جمع پونجی تھی میں نے لٹائی ہے فکر میں ٹھیک ہو جاؤں لیکن مجھے کس مر کا کیا بہت آتا تھا بستر پر لیٹا بے بسی اولا چارگی کی تصفیر اسدلی کینسر کا مریض ہے پچپن سالہ اسدلی نے علاج پر اپنی ساری جمع پونچی لٹا دی مگر مرض بڑھتا ہی گیا اسد اب اپنے علاج کے لیے کسی مسیحہ کا منتظر ہے لوگوں سے اپیل ہے کہ میرا علاج کرایا جائے میں زندہ رہنا چاہتا ہوں اپنی ماں کے لیے اور میں چاہتا ہوں کہ میرا لیکن میرے پاس اس ٹیم اس کے اوپر کم از کم اس ٹیم دو ملین روپیز ہونا اس کا علاج ہو سکتا ہے اسدلی کینسر جیسے موزی مرض میں مبتلا ہوا تو بیوی بچوں اور بائیوں نے بھی ان سے ناتا توڑ دیا ساتھ نہ چھوڑا تو اس کی پچھتر سالہ ماں نے جو اس کی دیکھبال کر رہی ہے بیوی بچے بھی چھوڑ کے چلے گئے ہیں تو بس وہ میں بہت اپنی زندگی سے تتامگ تھی اس کو دیکھیں اور ہوتی میری اپنی صحیح بھی بہت خراب ہو چکی میں اچھا کروں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ اس کو صحیح دے دے پروپٹی کے کاروبار سے وابستہ اسدری بیماری سے قبل اپنے اہل غانہ کے ہمراہ پرسکون زندگی گزار رہا تھا کیمرمن صدیق بنگش کے ذات ابو بکر صدیق جیو نیوز پشاور